رشیہ اور پاکستان کے بیچ میں جو ریلیشنز ہے وہ کافی تیز سے ترقی کی ترق جا رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کر ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کچھ ہی دن پہلے ایسیو کی سمیٹ جو ہوئی تھی پاکستان کے اندر اس کے اندر بھی رشیہ کے جو تین سو سے زیادہ ڈیلی گیٹس ہے وہ پاکستان آئے تھے اور اس کے اندر بہت سارے معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے اور اسی ایسیو کی سمیٹ کے دوران ہی پاکستان اور رشیہ کے بیچ میں جو ہے وہ ایک ملٹری ایکسرسائز بھی کنڈکٹ کی گئی تھی جس پر پوری دنیا کی نظر تھی آس طور پر جو ہمارا پڑوسی دیش ہے انڈیا اس کی اس چیز ملٹری ایکسرسائز پر کافی گہری نظر تھی کیونکہ اسے اس چیز سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ پاکستان ایک تو اس کا سب سے گہرا دشمن ہے اور اس کے ساتھ ہی جو رشیہ ہے وہ انڈیا کا سب سے گہرا اور اچھا دوست ہے کیونکہ ساری زیادہ دیفینس کی جو ڈیلز ہوتی ہے انڈیا کی وہ رشیہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور آج بھی انڈیا ملٹری کے اندر بہت سارے بہت سارے ہتیار ہیں اور ویپنز بغیرہ ہیں جو رشیہ کے ہی ہیں رشنز میڈ ہیں اسی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ اس چیز سے فرق پڑتا ہے اور دوسری چیز اب دیکھنے کو کیا مل رہا ہے اب نیوز یہ آ رہی ہے کہ جو رشیہ کا ڈیپیٹی وہ ڈیفینس منسٹر ہے وہ پاکستان کے ویزر پر آیا ہے اور اس نے خاص طور پر جو پاکستان کے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر ہیں ان سے میٹنگ کی ہے اور میٹنگ کے اندر کافی سارے باتیں کی ہے کہ ہم کیسے ٹکنالوجی کے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر جو ملٹری کے ایکسرسائز ہوتی ہیں اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں مطلب کہ یہ جو ویزر تھا نا وہ خاص طور سے ائر فورس کے بارے میں تھا تو اسی چیز کے اندر پاکستان نے بھی اپنا ایک جو ہے وہ ڈیمان رکھی ہوگی کہ ہمیں جو جی ایف سیونٹین تھنڈر جو ہمارا خود کا میڈ میڈ ان پاکستان ہے مطلب کہ اس کے اندر کافی زیادہ جو اس کے پرزے بغیرہ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر بنتے ہیں مطلب کہ فورٹ فیفٹی ٹو پرسینٹ جو اس کے پارٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر بنتے ہیں اور ایٹی فورٹ پرسینٹ ایٹی فورٹی ایٹ پرسینٹ جو اس کے پارٹس ہیں وہ چائنہ کے اندر بنتے ہیں تو پاکستان نے یہ کافی زیادہ اس چیز پر زور دیا ہوگا نام ہے آئی ڈی نائنٹی تھری ٹربو فین انجن تو یہ بیسکلی رشن میڈ انجن ہے جو پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر اور بلوک تھری کے اندر جو انجن استعمال کیا جاتا ہے وہ یہی آئی ڈی نائنٹی تھری ٹربو فین انجن ہے تو پاکستان نے اس چیز پر کافی زیادہ زور دیا کہ جو یہ والے انجن ہے وہ پاکستان کے اندر بنایا جائے پاکستان کی انڈسٹریز کے اندر بنایا جائے تاکہ فیوچر کے اندر پاکستان کو کسی بھی انجن کے متعلق جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب دیکھنا یہ ہے کہ رشیہ اس چیز پر کیا کہتا ہے کیا واقعی رشیہ کی جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے اندر انٹرسٹیڈ ہوں گی اور اپنی جو ٹکنالوجی ہے انجنز ٹکنالوجی ہے وہ پاکستان کو ٹرانسفر کریں گی یا نہیں کریں گی اس چیز کا کوئی کنفارم نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں آگے نیوز کیا نکل کر آتی ہے جیسے اس چیز کی نیوز آتی ہے میں آپ سب کو آگاہ کر دوں گا اس چیز سے لیکن اس سے پہلے ہاں اگر آپ میرے چینل پرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں کیونکہ اس سے میری بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کے ایک دو سیکنڈ لگیں گے لیکن میری خافی زیادہ ہیلپ ہو جائے گیا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ہاتھ میں جو بیل کا ایکن دیا گیا اس کو پریس کر لیں تاکہ میری حد نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو آج کے لئے اتنا ہی ٹا ٹا بائر ہے